معزز سامعین الناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ ایک ایمان افروز واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا واقعہ ایک شرابی شخص کی توبہ کا واقعہ ہے جسے اسلامی کتاب اتحاف سے نقل کیا گیا ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شرابی تھا جس کے یہاں ہر وقت شراب کا دور رہتا تھا ایک مرتبہ اس کے دوست احباب جمع تھے شراب دیار کی اس نے اپنے ایک غلام کو چار درہم دیئے کہ شراب پینے سے پہلے دوستوں کو کھانے کے لیے کچھ پھل خرید کر لیا ہو وہ غلام بازار جا رہا تھا راستے میں حضرت منصور رحمت اللہ علیہ بن عمار بسری کی مجلس پر گزر ہوا وہ کسی فقیر کے واسطے لوگوں سے کچھ مانگ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ جو شخص اس فقیر کو چار درہم دے میں اس کے لیے چار دعائیں کروں گا اس غلام نے وہ چار درہم اس فقیر کو دے دیئے حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بتا کیا دعائیں چاہتا ہے غلام نے کہا کہ میرا ایک آقا ہے میں اس سے خلاصی یعنی آزادی چاہتا ہوں حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے اس کی دعا کی پھر پوچھا کہ دوسری دعا کیا چاہتا ہے غلام نے کہا کہ مجھے ان درہم کا بدل مل جائے منصور رحمت اللہ علیہ نے اس کی دعا کی پھر پوچھرا تیسری کیا دعا ہے غلام نے کہا کہ حق تا اللہ شانہو میرے سردار کو توبہ کی توفیق دے اور اس کی توبہ قبول کرے منصور رحمت اللہ علیہ نے اس کی بھی دعا کی پھر پوچھا کہ چوتھی کیا دعا غلام نے کہا کہ حق تا اللہ شانہو میری اور میرے سردار کی اور تمہاری اور اس سب مجمع کی جو یہاں حاضر ہیں سب کی مغفرت فرما دے حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے اس کی بھی دعا کی اس کے بعد وہ غلام خالی ہاتھ اپنے سردار کے پاس واپس چلا گیا اور خیال کر لیا کہ بہت سے بہت اتنا ہی تو ہوگا کہ آقا مارے گا اور کیا ہوگا سردار انتظار میں تھا ہی دیکھ کر کہنے لگا کہ اتنی دیر لگا دی غلام نے سارا قصہ سنایا سردار نے ان کی دعاوں کی برکت سے بجائے کفا ہونے کے اور مارنے کے یہ پوچھا کہ کیا کیا دعائیں کرائیں غلام نے کہا کہ پہلی تو یہ کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں سردار نے کہا میں نے تجھے آزاد کرتی دوسری کیا تھی غلام نے کہا کہ مجھے ان درہموں کا بدلہ مل جائے سردار نے کہا کہ میری طرف سے تجھے چار ہزار درہم نظر ہیں تیسری کیا تھی غلام نے کہا حق تعلیٰ شانہو تمہیں شراب وغیرہ یعنی فسپ و خدور سے توبہ کی توبیق دے سردار نے کہا میں نے اپنے ان سب گناہوں سے توبہ کرنی چوتھی کیا تھی غلام نے کہا کہ حق تعلیٰ شانہو میری اور آپ کی اور ان بزرگ کی اور سارے مجھوں کی مقرد فرما دے سردار نے کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہیں رات کو سردار نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے جب تُو نے وہ تینوں کام کر دیئے جو تیرے اختیار میں تھے تو تیرا کیا خیال ہے کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو میرے اختیار میں ہیں میں نے تیری اور اس غلام کی اور منصور رحمت اللہ علیہ کی اور اس سارے مجھ میں ہی مغفرت کر دی یہ واقعہ اتحاق میں نقل کیا گیا ہے اس طرح کے مزید اسلامی اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب